ہماری زبردست سیران تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو فرائز کے ساتھ اور نان کے ساتھ اس کو پیش کریں انجوئے کریں اور یہ اسلام علیکم ویورز رہا سعید کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں سب کا ریسے ہوں گے آپ کے ریسے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار اور رس نمبر کر دے اور جو بیمار ہیں ان کو سہتیاب کر دے آمین سم آمین تو یہاں بنا رہی ہوں میران بہت ہی سپیشل طریقہ ہے مزدار طریقہ ہے تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں یہ سارے مسالے میں نے رکھ دی ہیں یہاں پر جو جو چیزیں اس میں جائیں گی وہ سب چیزیں یہاں پر میں نے ایڈ کر دی ہیں رکھ دی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا پپیتا کچھا پپیتا سب سے پہلے ہم کچھا پپیتا جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے صحیح ہے یہ میں نے نا تقریباً دو چھوٹے چھوٹے پپیتے جو تھے نا ان کو ساپ کر کے اور ان کو بیس لیا ہے اور یہ اس میں اٹ کر دیا ہے اور اس میں جائے گا لہسن ادرک لہسن ادرک ہم اٹ کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور ان کو اچھا سا مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھ ساف ہونے چاہیے اچھا میں نے یہاں نا کٹ لگا لیے گہرے گہرے کٹ لگا لیے جو ہٹی کو ٹچ ہو رہے ہوں گے میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی نا ران کی وہ بس کٹ لگا لیں نا کٹ لگانا میں نے آپ کو اس میں نہیں دکھایا آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں نا کٹ لگے ہوئے ایسے لگانے گہرے کٹ لگانے ہوتے ہیں ہٹی کو ٹچ کریں اور اچھا سا مل مل کے نا گوشت کے اندر تک یہ جانا چاہیے پچھلے دنوں جب میں نے بنائی تھی نا تو میرے گھر والوں نے بہت پسند کی تو میرے ہزمن نے کہا کہ چلو دوبارہ بناو پھر میں نے سوچا کہ چلو دوبارہ بنا دیکھا جو گھر والوں کو پسند آیا وہی چیز بنانی چاہیے تو سب نے بہت انجوئی کیا تھا بہت جوسی کریں مزیددار مطلب سمجھنے کے بنی تھی اور ضرور ضرور آپ بھی اپنے پیاروں کے لیے بنائیں اور آپ بھی شریک ہو جائیں یوٹیوب فیملی مائے فرینڈز سب آ جائیں دعوی نیمو میں نا نیمو کا پانی سرکا تھوڑا ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا کہ اس کی جو بھی تھوڑی بہت اور امپیورٹیز ہیں وہ نکل جائیں ہاں چلو یہ ہم نے لگا لیا اور اب ہم تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں اور دوسرے مسائلے کیا ڈالنے ہیں اس کے اندر لگے ڈیشن میں وہ کریں گے اوکے ہمار پر میں نے نا تین ٹیبل سپون جائے نا آئل لے لیا یہ دیکھیں تین چمچ دہی ٹھیک ہے دگی آٹ کر دوں گی یہ اس کے اندر ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے ہم ڈالیں گے لیمن جوس یہ بھی دو ٹیبل سپون کے اسپاس ہیں ٹھیک ہے سپائس میں یہ ڈال رہی ہوں میں مسا ہوا دنیا ڈال میرچ کا پاوڈر بان بان ٹیبل سپون لے لیا ڈالیں اور یہاں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ آدھی ٹی سپون میں نے ڈالی ہے ہلدی ڈالیں آدھی ٹی سپون میں ڈالی ہے کالی ویرچ اس میں زائکار نمک ہے اور اس میں ہے کسوری مہتھی ٹھیک ہے اور اس میں ایڈ ٹیبل میں یہ ہری مرچیں میں نے پیس کے رکھی دی یہ ایڈ ٹیبل سپون کے اسپاس اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اچھا اب ان چیزوں پر ہم مکس کر دوں گیا مسالے کو اچھا سا نکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ مسالہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کر رہی ہوں یہ ہے کچھری پاوڈر آپ چانے تو ایڈ کریں گے چھائے اسکپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اندر تک اس کے اندر یہ سارا مسالہ جو ہم نے بنایا ہے وہ ڈال گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا مسالہ ہم نے کیا کر دیا ایڈ اور اس کو ہم ملا دیں گے مکس کر دیں گے جیسے لسن اترک آپ پیدہ ڈالا تھانا اسی طریقے سے اس کو بھی ہم مل دیں گے اور بھی بہت ساری ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں تو ضرور ضرور آخر تک بنے رہی ہے میرے ساتھ اور انجوائی کیجئے اس ریسپی کو یہاں پر میں نے اس کو ریپ کر دیا ہے بلکل اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس طرح سے ریپ کر دیا ہے اور پھر اب ملتے ہیں ہم 6 منٹوں کے بعد تو ویورز میں نے اس کو ایک دن کے لیے جو ہے مسالے میں رکھ دی تھی اور اس کا جو مسالہ بچا تھا تھا تھوڑا اور اس کے اندر میں نے یہ ڈالے ہیں آلو کے کتلے بنا لیے ہیں اس کو مسالے میں میکس کر دیا ہے اور یہ بھی میں سپری میں ڈال رہی ہوں تو آج بہت ہی مزدار قسم کا ہمارا یہ میل بننے والا ہے جنر بننے والا ہے تو بہت انجوئے کریں گے میں بھی اور آپ بھی دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کا جتنا مسالہ بچا ہوا ہے وہ مسالہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کریں گے کور اچھا اس پر میں آئل بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو پھر کر دیں گے ہم کور جیسے میں اس کو کور کر رہی ہوں اور کور کرنے کے بعد اس کو میں رکھ رہی ہوں ملتے ہیں اوون میں ہو جائے 45 مینٹ کے بعد تو یہاں پر میں نے بنائی ہے چٹنی جو ہم نکالتے ہیں اپنی مزدار قسم کی ران تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ران ہمارے تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گل گئی ہے دس قسم کی گلی ہے ضرور ضرور اس ریسپی کو بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اور ساتھ میں آلو جو ہیں یہ بھی مزے سے کھائیے گا مزا آئے گا آپ کو یہ میل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو پین میں میں نے یہاں دی لیا ہے گھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے گھی لیا ہے اب جو ران ہم نے بنا لی ہے اس کو یہاں پر تھوڑا سا فرائی پل لیں گے دیکھیں آپ ککنی زبردست گل گئی ہے ہاتھ میں آ رہی ہے ساری بھوٹیاں میرے یہاں میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے اور اس کا ہم دھوا دیں گے تو ویورز ہماری زبردست سیران تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو فرائیز کے ساتھ اور نان کے ساتھ اس کو پیش کریں انجوئے کریں اور یہ زبردست کی چٹنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیددار لگ رہا ہے تو ضرور اس رسپ کو بنایئے گا انجوئی کیجئے گا انگوہوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخانوں کو سجائے رکھیں آپ کو بہت خوشیان دیں آمین سم آمین راہ صحیح کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملے 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 مل